ہسپتار سے نکلتے ہی سالے کو گولی ماروں گا ہاتھ ہو گئی مطلب کہ رحمتی اس کو جا کے کہے گا منہ ایم سوری کیا بات کر رہا ساپ رکھو وہ مرے گا تو نہیں تمہیں اس کی اجازت تو نہیں دیا سکتی ہاں اگر تم اس کو سوری نہیں بولوگے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں وہ تمہاری سیٹ پر بیٹھ جائے یوں سمجھو کہ حکومت تبدیل ارے باہ حکومت بدلے اتنا آسان ہے کیا تمہیں بھی تو ایسی حکومت ملی تھی وہ ورنائی تمہاری میتاج پوشی ہوئی تھی اور جا کے دوسری صبح اون مرزا کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ اب بھائی نہیں رہا تو کیا وہ بھائی رہا تھا وہ تو رہا ہی نہیں یہی بات تم کو سمجھا رہا ہوں مگر تمہیں رہنا ہے زندہ رہنا ہے دندہ چلانے کے لیے عشق کرنے کے لیے نہیں سوچو ذرا سوچو میری میں دیکھنا بátم جاً لکھ نے شکریم سوچو لکھل کیا بسوچو سوچو آپ اندر نہیں جا سکتے رحمتی صاحب کیوں بھائیا کیوں نہیں جا سکتے اوپر سے آرڈر ملے ہیں میری مجبوری رحمتی صاحب اوپر کون ہے بھائی اوپر ڈی ایس پی صاحب کتنا اوپر ہے ذرا سے تو اوپر ہے ڈی ایس پی مل گی سلام ڈی ایس پی صاحب رحمتی بول رہا ہوں ہاؤسپٹل آیا تھا منہ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کی پلٹن راستہ رکھ کے کھڑی ہے میرا مازرہ درحمتی صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے کیا ہو گیا ہے اوپر انکار کر رہا ہوں مجھے اوپر سے یہی انسٹریکشن ملی ہے ارے کتنا اوپر سلام ڈی ایس پی صاحب فائنلی بتاؤ نا آپ سے کتنا اوپر بات کروں کہ آپ کی تسلی ہو جائے آپ پہلے پرمیشن لے لیجئے مجھے گرین سگنل مل جائے گا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ کے اندر جانے پر ڈی ایس پی صاحب میں اگر آ گیا ہونا تو مل کر ہی جاؤ گا آپ اوپر والے کا نام بتائیں یہ اپنی پلٹن سے کہے کہ مجھ پر گولی چلا ہے میرا فون دے اب تیرے ڈی ایس پی کا فون آئے نا گولی مار دے نا سلام صاحب فروڈ کے دو ٹوکرے نے کھرایا تھا منا سے ملنے کے لیے اب آپ ہی بتاؤ کہ میں اس کو جب بھی ماروں یا آپ کے انسپیکٹر کی گولی کھاؤں نہیں نہیں میں لے دیتا ہوں تمہیں شاست مگر صرف دو تین لوگ ہاں نہیں ہم چار لوگ ہوں گی تلاشی دینی پڑے گی کیا رحمتی کی تلاشی ہوگی اور کون لے گا یہ تلاشی وہ آفیسر جو پوائنٹیڈ ہے نا وہ بڑے مجبور ہو تم لوگ چلو اپنے ڈی ایس پی سے گو کہ اپنے انسپیکٹر کا فون کر رہے ہماری تلاشی ہوگی تم سب لوگ یہ بات یاد رکھنا ہے اب اپنے دروازے پہ کپڑے اتاروں گا تم سب کے دیکھئے ڈراما سیریل جنٹل مین اتوار رات آٹ بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر